دیکھئے پرسوں جب میں نے جیا خان کی ڈاکیمنٹری ڈیتھ ان بولیوڈ کے بارے میں پڑھا تو اچانک میرے زخم تازہ ہو گئے اور مجھے یاد آیا کہ کیسے ساجد خان نے اپریل دو ہزار پانچ میں میرا یون شوشن کیا تھا لوگ پوچھتے ہیں دو ہزار پانچ کی بات آپ آج دو ہزار اکیس میں کیوں بتا رہی ہیں ان لوگوں کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی باتیں پابلک ڈومین میں رکھنا دو ہزار پانچ میں میں نے اپنا باپ کھویا تھا ایک نیو کمر تھی میں بولیوڈ میں مومبائی نگریہ میں یہ امید رکھنا ایک بیس سال کی لڑکی سے جس نے اپنا باپ کھویا ہو اور جو ایک نیو کمر ہو کہ وہ ایسے حادثے کے بعد پولیس میں ریپورٹ لکھائے یا میڈیا کو اپنے اس انبہف کے بارے میں بتائے بہت ہی انریزنبل ہوگا میں کچھ سال پہلے تک خود کو ہی کسروار ٹھہرا رہی تھی اس بات کے لیے مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ساجد خان سے ملنے نہیں جاتی تو شاید ایسا کچھ نہیں ہوتا اور کئی مہلائیں ایسا ہی سوچتی ہیں وہ خود کو ہی دوشی ٹھہراتی ہیں اپنے یون شوشن کے لیے کچھ سال پہلے جب مجھے پتا چلا میٹو موومنٹ کے چلتے کہ ساجد خان نے صرف میرا ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی مہلاؤں کے ساتھ غلط کیا تب جا کر میں نے خود کو کسروار ٹھہرانا بند کیا تب جا کر میں نے یہ مانا کی نہیں کسور میرا ہند بلکہ نہیں تھا میں اگر نہیں جاتی تو میرے ساتھ بلکہ نہیں ہوتا جو ہوا ہے لیکن کسی اور کے ساتھ ہوتا کسی اور کا شوشن ہوتا تو بات یہاں پر میرا اس کا اس کا تیرا بلکہ نہیں ہے بات یہاں پر ہم سب کی ہے تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اس لیے نہیں کیونکہ مجھے ساجد خان کو سبق سکھانا ہے نہیں اس لیے کیونکہ میں سوشل اویرنس کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آگے چل کر کسی بھی مہیلا کا شوشن نہ ہو بولیوڈ میں کسی بھی مہیلا کا فائدہ نہ اٹھایا جائے خاص طور پر ان مہیلاوں کا جو چھوٹے شہروں سے آتی ہیں بڑے سپنے لے کر یہ میرا اددیش ہے دو ہزار پانچ میرے لئے ایک بہت ہی دردناک سال رہا میں شاید بیس سال کی تھی اور اچانک میرے پاپا گزر گئے آندھر پردیش کے سنامی وکٹیمز کا علاج کرتے کرتے میں اپنے پاپا کی چہیتی ہوا کرتی تھی انہی دنوں ساجد خان کا کول آیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ سے ملنا ہے ایک فلم کرنی ہے آپ کے ساتھ میں بہت خوش ہوئی یہ سوچ کر کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے افسر ملنے والا ہے اور ان کے پاس گئی لیکن کبھی دل میں یہ ڈاؤٹ نہیں آیا تھا کہ شاید میرا شوشن ہوگا نہیں اگر ایسا ڈاؤٹ آیا ہوتا تو شاید میں بلکل نہیں جاتی اور ان سے میں نے بتایا بھی تھا ان سے ملتے ہی کہ ایسا ایسا ہے کچھ دن پہلے میرے پاپا چل بس سے مجھے لگا شاید تھوڑی بہت سانبوتی ملے گی لیکن نہیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لینک دکھایا تو کیا بھورا کیا آپ انگر درچن کرتی ہیں آپ سے ایک سیمبل ہیں آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہوگا کسی کا لینگ اپنے ہاتھ میں پکڑنا ایڈالٹ کانٹینٹ کریٹر میں اب بنی ہوں دو ہزار پانچ میں میں کیول ایک مہتوہ کانکشی ابھی نیتری تھی ایک ایسپائرنگ ایکٹرس تھی اور چاہے مہیلا جو بھی ہو ایک ابھی نیتری ہو یا ایڈالٹ کانٹینٹ کریٹر ہو بازارو عورت ہو ویشیا ہو ڈینسر ہو سنگر ہو راپر ہو آکرشت ہو یا آکرشت نہ ہو مال ہو یا مال نہ بھی ہو تو کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا لینگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یہ جو مائنسیٹ ہے لوگوں کی جس کے چلتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتا ہے نہیں چلتا ہے یدی ایک ابھی نیتری ایک نردیشک سے ملنے جا رہی ہے اور نردیشک فلم کی کہانی سناتے سناتے اچانک اپنے لینگ کا پردرشن کرتا ہے اور ابھی نیتری سے کہتا ہے چھو کر دیکھو نا اور بتاؤ کیسا لگتا ہے تو یہ میرے خیال سے acceptable نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کھل کر بولو کھل کر بولو کہ دیکھئے مجھے آپ کے ساتھ سمبھوک کرنا ہے مجھے آپ کے ساتھ اشاریرِ کرشتہ رکھنا ہے سمبند منانے ہیں مجھے اپنا لینگ آپ کو دکھانا ہے اپنا لینگ سپرش کروانا ہے کھل کر کہو یہ باتیں اور پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوگا آپ فلمی پرلوبھن دیکھ کر ہم کلاکاروں کو اپنے پاس بلاتے ہو اور اپنی سوارت صدی کرتے ہو یہ غلط ہے آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں گیان باتنے نہیں پرابچن دینے نہیں صرف اور صرف یہ بولنے کے لیے کی بولیوڈ بولیوڈ کے طور طریقے یہ اگر مجھے بہت پہلے سمجھ میں آ چکے ہوتے تو شاید شاید میرا انبھاو کچھ اور ہوتا لیکن نیو کمرز کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ دیکھو ڈینر کے کئی سارے مطلب نکلتے ہیں بچ کر رہنا دیکھو کوئی نردیشک یا نرماتا اپنے پاس بولائے کام کے لیے تو اکیلے مجھ جانا ساتھ میں بوڈی گارڈ کو لے کر جانا اس طرح کی ٹریننگ ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے ڈینر آج میں اڈالٹ کانٹینٹ کریٹر بنی ہوں اس کا پورا شریع میں بولی ووڈ کو دینا چاہوں گی بولی ووڈ نے مجھے ایک اڈالٹ کانٹینٹ کریٹر بنایا ہے میں تو یہاں پر صرف ایک ہیروین بننے آئی تھی بولی ووڈ نے بتایا بولی وڈیوڈ